ویلکم 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 ووچرز میں ہوں الماس جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو میپ کے اوپر آپ کو لائیو سیچویشن دکھا رہا ہوں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں سیچویشن بہت زیادہ کشیدہ ہے اور کچھ دو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں جیسے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں ٹروس ہو رہا ہے ٹروس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر کیا جارہا ہے چار دنوں کے لیے جو کہ آج سے سٹارٹ ہوئے صبح سات بجے سے یہ ٹروس یہ سیز فائر رہنے والا ہے منڈے والے دن تک یعنی کہ فرائیڈے کو یہ سٹارٹ ہوئے منڈے والے دن تک رہے گا اور کوئی اس کے اندر جنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی ایسا کہا گیا لیکن مجھے تو ایسی کوئی سیچویشن نظر نہیں آرہی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی بمباری روکی ہو یا سیز فائر کیا ہو گزہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیچویشن آپ کے سامنے ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر بہت بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایران کے فورن منسٹر نے یہ بات کہی ہے ایڈوانس میں اس سے پہلے کہ یہ ٹروس ہوتا جس وقت یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ٹروس کر کے کیسے انہوں نے ہوسٹیجز جو ہیں ان کو ایکسچینج کرنا ہے اس وقت ایران نے بدھ والے دن یہ بات کہی تھی کہ اگر گزہ کے اندر جنگ نہیں روکی گئی اور ٹروس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کیا جاتا یعنی کہ سیز فائر جو ہے اس کو مکمل طور پر سیز فائر نہیں کیا جاتا بمباری جاری رکھی جاتی ہے تو یہ جنگ مزید بڑھے گی آپ بڑھ سکتے ہیں بدھ والے دن ایران کے فورن منسٹر نے کہا تھا مطلب صاف ہے ایران نے اپنا موقف جو ہے وہ رکھ دیا انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ ٹروس ہولڈ نہیں ہوتا ہے اگر سیز فائر مکمل طور پر سیز فائر نہیں کیا جاتا ہے تو یہ جنگ جو ہے بڑھے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار دن جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ نے نظر رکھنی ہے اسرائیل کی سیچویشن کے اوپر کیونکہ یہ جنگ یہاں سے بڑھی تو یہ پورا ریجن جو ہے نا اس کی لپیٹ میں آئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں مین ٹارگٹ ایران ہے جو کہ میں اس جنگ کے شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ نے شفٹ ہونا ہے ایران کی طرف اسی لئے میں بار بار جو ہے آپ کو ایران کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی طرف سے کیا بیانات آ رہے ہیں مزید اگر ہم میپ کے اوپر سیچویشن دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ خراب سیچویشن ہے ویسٹ بینک کے اندر بھی اور یہاں پر تو بہت زیادہ بمباری نظر آ رہی ہے میں آپ کو اور مزید زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی اگریشن جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے دوبارہ سے اسی طرح سے ایر سٹرائکس اور بومنگ ہو رہی ہے آرٹلری جو ہے وہ بھی شوٹ کیے جا رہے ہیں ایر سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں گراؤنڈ کے اوپر انویجن جو ہے اس کے اندر ابھی کمی آئی ہے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں کی جا رہی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بمباری اسی طرح سے ہو رہی ہے نمبر 33 آپ کے سامنے 33 ڈگری فری میسنر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہا جا رہا ہے کہ 33 اسرائیلی آرمی ملٹری وہیکلز جو ہیں جو گاڑیاں ہیں آرمی کی ان کو تباہ کیا گیا پچھلے بہتر گھنٹے میں حماس کی طرف سے مزید اگر آپ دیکھیں تو پیلسٹینین اوفیشلز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 24 فیمیل پریزنرز اور 15 کیپٹیو ایسے ٹینیجر لڑکے تھے ان کو چھوڑے گا اس ٹروس ایگریمنٹ کے دوران گزہ میں اچھا پہلے میں آپ کو نیمرالوجی بتا دیتا ہوں کہ کیسے یہاں پر سیٹینک نیمرالوجی چل رہی ہے کیسے اس جنگ نے مزید آگے بڑھنا ہے اس کے بعد پھر ہم لائیو میپ پر واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن چل رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ابھی ڈیل جو قطر نے کروائی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں سے اسرائیل جو ان کے قیدی ہیں فلسطینی قیدی جو ہیں ان کو چھوڑے گا اور جو حماس ہے اپنے پاس سے تیرہ ہوسٹیجز کو چھوڑے گا آپ نیمرالوجی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چھے چھے بھی ہے اور یہاں پر نمبر تیرہ تو آپ کے سامنے ہے ہی نمبر تیرہ کا مطلب ہے وہی تھرٹین بلرڈ لائنز آف ایلومیناٹی وہی تیرہ خاندان جو کہ شروع سے جنگیں کرواتے آئے ہیں ورلڈ آرڈرز بناتے آئے ہیں ایک بار پھر سے یہ جنگ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کو لانے کے لیے لگائی گئی ہے اور آپ دیکھیں گے کس کے بعد ڈرامیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی جیسے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد اچانک سے مہنگائی کا ایسا طوفان آیا جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور چیزیں پہلے سے بالکل مختلف ہو چکی ہیں اسی طرح اس جنگ کے بعد پہلی جیسی چیزیں نہیں رہنے والی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ چھے 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 بھی یہاں پر ہے تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو کہیں پر چھے چھے نہیں لکھا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو نمبر 39 ہے چھے 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 کیسے ہو چھے کا الٹا نو ہوتا ہے یہاں پر نو جو ہے وہ چھے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اب بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا کبھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اپنے پاس سے بنائی جا رہا ہے ایک منٹ ویٹ کریں یہ دیکھیں جی چھے چھے کے لیے یہاں پر تین دفعہ یہاں پر چھے ہے تین دفعہ نو بیسیکلی نو الٹا چھے ہوتا ہے اب اس کو میں کیسے پروف کروں گا نیچے آئیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں the inmates all from the occupied west bank اور Jerusalem and including 24 women and 15 teenage males will be handed over to the international committee of the red cross from a military jail at around 2pm UK time according to the authorities آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام numerology آپ کو نظر آ رہی ہوگی total 39 ہے اسی کے اندر چھے چھے ہے کیسے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 15 teenager لڑکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے 5 اور 1 6 1 6 یہاں پر ہو گیا اس کے بعد 24 women 4 اور 2 کیا ہوتا ہے 6 ٹھیک ہے 6 اور 6 اور تیسرا 6 کہاں پر ہے تیسرا 6 یہ آپ کے سامنے ہے جی حماس کے پاس total 240 لوگ ہیں جو انہوں نے kidnap کیے تھے جب یہ 7 اکتوبر کو انہوں نے کام کیا تھا تو اس وقت دیکھیں آپ نوٹ کریں numerology کو اس وقت انہوں نے 13 عورتیں اور بچے جو ہیں وہ انہوں نے اگواہ کیے تھے اور اس کے علاوہ total number جو بنتا ہے وہ 240 بنتا ہے 0 کی value کوئی نہیں ہے تو یہاں پر آپ 4 اور 2 کو پھر سے جمع کریں تو number 6 بنتا ہے 1 6 یہ ہے اور 1 6 یہ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 جو ہیں ابھی hostages چھوڑنے کی بات کی جاری ہے تو numerology آپ کے سامنے یہ ہمیشہ numbers میں کھیلتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ numbers میں یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں اس لیے کیونکہ ہماری نظر بندی کی گئی ان چیزوں سے ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوئے نا کہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ سچائی نہ جان سکیں سچ کو اختیار نہ کر سکیں تو سچائی ہم سے چھپانے کے لیے ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ہمیں چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پر یہ اپنی numerology کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اس ساری جنگ کے پیچھے کون ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی situation کیا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ seize fire ہوا ہے آپ کے سامنے یہ situation اس کو میں کل بھی آپ کو update کر کے بتاؤں گا اگر مزید یہاں پر shelling ہوتی رہی یہاں پر بمباری ہوتی رہی تو آپ سمجھئے گا کہ یہ جو truce ہے وہ hold نہیں ہو رہا ہے جبکہ مکمل seize fire کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کوئی بھی bum ہم ادھر سے نہ ادھر مارا جا رہا ہوتا ہے نہ ادھر سے ادھر مارا جا رہا ہوتا ہے مزید اسرائیلی دیفنس منسٹر کا کہنا ہے انہوں نے صاف صاف کہہ کہ بھئی چار دن کے بعد ہم دوبارہ سے intensify کریں گے اپنی جنگ کو گراؤنڈ کے اوپر جو کہ at least دو اور مہینے چلے گی یہ کیوں drag کر رہے ہیں اس جنگ کو ختم کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ اس لیے drag کر رہے ہیں تاکہ ایران جو ہے کوئی غلط سٹیپ اٹھائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کرنا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنا یہ بیسیکلی کسی کو اکسانے والی بات ہے جان بوچ کر اس جنگ کو لٹکایا جا رہا ہے حالانکہ میرے خیال سے دو ہفتوں کی مار تھی کیونکہ حماس کی آرمی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے اور گزہ کا ٹوٹل ایریا چالیس کلومیٹر ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ یہ چاہتے تو اس کو ختم کر سکتے تھے لیکن یہ جان بوچ کر اس کو ڈرائگ کر رہی ہیں تاکہ ایک تو یہ دکھایا جائے دنیا کو کہ دیکھو جی ہم کتنے بخادر ہیں ہم نے جی دہشتگردوں کو ہرا دیا ہے اور دوسرے نمبر پر ان کا مین مقصد ایران کو کابو کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے کوئی ایسا ایکٹ آئے سامنے جس کی وجہ سے پھر یہ اس پر حملہ کر سکے مزید مصر کی طرف سے کہنا ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں اگر ان کو مصر میں بھیجا گیا یا ان کو ڈسپلیس کیا گیا یعنی کہ ان کی جگہ سے نکال کر مصر میں اگر بھیج دیا گیا تو یہ ریڈ لائن ہے اگر آپ اس لائن کو کراس کریں گے تو اوویسلی مصر کی طرف سے بھی بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نہ یہ مصر ایکسپٹ کر رہے فلسطینیوں کو نہ ہی جارڈن جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہے فلسطینیوں کو تو یہ ابھی کرنٹ سیچویشن ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور مزید ابھی چار دن یعنی کہ آج کو ملا کے چار دن جو ہیں یہ ٹروز چلے گا دیکھتے ہیں کیا یہ چار دن تک مکمل سیز فائر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہزباللہ کے ساتھ یہاں پر جنگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیچویشن بہت زیادہ کشیدہ ہے یہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ بمباری ہی بمباری ہمیں نظر آ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے بھی اور ہزباللہ کی طرف سے بھی جی تو یہ وہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کو دینی تھی مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں بھی نیکس ویڈیو میں تب تک بہت سرا خیال رکھئے گا خدا حافظ بہت سرا خیال رکھئے گا موسیقی